اوم نمش شیوائے تنتر کے رچائیتہ بھگوان شیو کو میرا نمسکار ہے آج میں کچھ ایسا آپ کو دینے والا ہوں جس سے کہ اپنے ساتھی کو آپ وشیبھوت کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفل بہت ہی شگرتی شگر کام کرنے والا یہی انتر ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت بار بہت سے ایسی کوئری آتے ہیں جس میں کی لوگ بھرمیت ہو جاتے ہیں کہ کون سا منتر کتنی بار کریں کیسے کریں آسن کیا ہو کیا نیم ہے تو یہ سب جو ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں منتروں کے اچھارن میں اور کئی بار جو ہیں منتروں کو فلیت کرنے کے لیے یہ سب وارتی تھی نکشتر سب دیکھ جاتے ہیں لیکن کچھ منتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شابر ہوتے ہیں انہیں صد نہیں کرنا پڑتا اور آپ یہ دی چاہتے ہیں اپنے کسی ساتھی کو اپنے انکول کرنا تو اس پریوک کو کر کے دیکھئے گا ہفتے بھیتر آپ کو اس کا اثر دیکھ جائے گا لگوک پندرہ سال سے یہ ینتر جو ہے یہ میں سب کو دے رہا ہوں اور جس جس نے اس اپائے کو کر لیا ہے وہ اس کا پربھاو بھلی بھاتی جانتا ہے اس کو کرنا بڑا ہی سرل ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے آس پاس کوئی ایسا ستھان ڈھونے جہاں پر کی توتے جو ہیں توتے کسی ورکش پر رہتے ہوں کوئی ایسا ورکش جس پر کی توتے آتے ہوں جو توتے ہیں پیرت جو ہیں وہ کامدیو کا واہن ہے ان کے سمیب اس ینتر کو یا تو ان کے جیسے پیڑ کے بھیتر جو ہے وہ گھوسلا بناتے ہیں تو اس میں رکھ دیں یا دی توتوں کا گھوسلا نہ ملے تو کوئی بھی ایسا گھوسلا ڈھونڈے جو کی پیڑ کے اوپر ہو جب کوئی پکشی جو ہے اس گھوسلے پر بیٹھا ہو اس سمیہ پر آپ کو یہ ینتر جو ہے وہاں پر نہیں رکھنا ہے یا تو گھوسلا جو ہے چھوڑ دیا گیا ہو یا پھر پنچھی جو ہے وہ اڑ گیا ہو اس سمیہ پر آپ کو یہ ینتر وہاں پر رکھ دینا ہے اس ینتر کے پیچھے جو ہے اپنے ساتھی کا نام اور اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس ینتر کو بنا کر رکھ دینا ہے ینتر بنے گا لال رنگ کے پینس پراشین کال میں اس ینتر کو سندور سے بنایا جاتا تھا رولی ہو گئی آپ رولی لے لیجیے اور انار کی کلم لے لیجیے انار کی کلم میں آکرشن میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ انار جو ہے وہ آکرشن کا کام کرتا ہے انار کی کلم آپ کوئی بھی انار کی ایک ڈنٹھل توڑیں اور اس سے جو ہے پین بنا لیں اور اس سے جو ہے اس ینتر کا نرمان کریں اور اس میں جو ہے آپ کو سندور لینا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا لال رنگ جو کی اپلوض ہو اس سے اس ینتر کا نرمان کریں نرمان کے سمیں کچھ سابدھانیاں آپ کو رکھنی ہے کہ جس تھان پر آپ نرمان کریں وہاں پر صرف آپ ہوں ایک آنت کا کوئی ون پردیش ڈھونڈیے گا جہاں پر کیا آپ ایک آنت میں سے بنا سکیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کی صرف آپ ہوں اس سمیں پر آپ کا جو مک ہوگا وہ ہوگا سوری کی طرف سوری کی طرف مک کر کے بیٹھئے گا اور اس کا نرمان پرارم بکھیجے گا ینتر نرمان سے پہلے سنشت کریں کہ آپ کسی بھی پرکار کا کوئی مادک پردارت پریوں گے نہیں لا رہے ہیں بیڑی گھٹکا سگریٹ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مادک پردارت یا ماس مشلی میٹ انڈا یہ سب ورجت ہیں ان کا قطعی بھول کر بھی پریوں گے نہ کریں انیتھا لاب کی جگہ ہانی بھی ہو سکتی ہے ان سب چیزوں سے دور رہیے اور پھر جو ہے تنتر منتر کی سادھناوں میں اگرسر ہوئیے تو آپ کو اس کے اثر اوشح دکھیں گے کئی بار لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گروہ جی ہم نے تو بہت بار منتر کیا لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو منوبل ہے وہ بڑا ہی شین ہو چکا ہوتا ہے آپ باہر سے تو پریوک کر رہے ہوتے ہیں لیکن بھیتر ہی بھیتر ایک شنکہ ہوتی ہے جو آپ کو کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرے گا ہے نہیں تو اس طرح کی شنکہ اپنے بھیتر کبھی نہ آنے دے ایک اتصاہ کے ساتھ ایک جوش کے ساتھ آپ کو یہ تنتر پریوک کرنا ہوتا ہے اور یادی اس کو سٹکتہ سے لگا دیا جائے تو سامنے والا جو ہے وہ شن بھر میں وشیبھوت ہو جاتا ہے اور یہ جو پریوک ہے یہ ہے اپنے ساتھی کو چننے کے لیے یادی آپ نے کوئی اپنا ساتھی چن رکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا جیون پریانت ان کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو بس اس یہ انتر کو بنا کر گھوسلے کے نیچے رکھ دیجئے گھوسلا جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کس طرح سے اس کو رکھنا ہے تو آپ ٹھیک اسی پرکار اس یہ انتر کو جو ہے رکھ دیجئے گا یہ انتر رکھنے کے بعد آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے چاہے کوئی بھی آپ کو آواز دے کوئی بھی بلائے آپ کو جو ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے پیچھے مڑ کر گھوسلے کو دیکھ لیا تو یہ انتر جو ہے کام کرنا بند کر دے گا اور آپ کا جو پریوگ ہے وہ وفل ہو جائے گا کئی بار ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گروہ جی کیا ہم اپنے دوست کے لئے اپنے ساتھی کے لئے کر سکتے ہیں جیسے کہ آگر وہ سکشم نہ ہو تو کیا ہم ان کے لئے کر سکتے ہیں تو اس پریوگ کو کیا جا سکتے ہیں یعنی آپ اپنے کسی ساتھی کے لئے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جوڑی جو ہے وہ سلامت رہیں تو اس پریوگ کو آپ بھی کر سکتے ہیں بس ان دونوں کا نام لکھ کر یہ انتر بنائیے اور کسی بھی گھوسلے میں رکھائیے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو چمتکار ہوتے ہوئے دکھیں گے ان دونوں کے بیچ اگر کسی بھی طرح کے انبن ہو من مٹاو ہو تو وہ بھی دور ہوگا ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کئی گھروں میں کلے کلیش لگا رہتا ہے اور مار پیٹ تک بات بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس یہ انتر کو لگایا جا سکتا ہے کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے آس پاس ہی کوئی ایسا پریوار تھا جس میں کی بہت ہی کلے کلیش ہوتا تھا وہاں پر دیا تھا تو اس کا جو ہے پریوگ کرنے کے بعد ان کے پریوار میں سکھ شانتی کا واس ہو گیا تو بہت ہی پاورفل بہت ہی چمتکاری یہ انتر ہے اس کو جو ہے بناتے وقت آپ کو پون وشواس رکھتے ہوئے اس پریوگ کو کرنا ہے اور پھر دیکھئے گا کس طرح سے یہ پرکرتی جو ہے چمتکار کرتی ہے چمتکار اسی دنیا میں ہوتے ہیں اس لیے یہاں کچھ بھی سمبھو ہے آپ اپنے من کو اور مستش کو ایک ستھان پر لا کر اس یہ انتر کا نرمان کرتے ہیں تو چمتکار ہوتے ہیں چمتکار اپنے دیکھنے ہو تو اس یہ انتر کو بنایئے گا اور کسی بھی گھوشلے میں رکھ کر اپنا منورت وہ آپ کو سپشٹ کرنا ہے وہاں پر کہ میں اس فلاستری کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہوں یا میں اس فلا ویکتی کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہوں یہ انتر راج میری اس میں سہائتہ کریں اور ہاتھ جوڑ کر انتر راج کو پرنام کر کے واپس چلے آئے بینا پیچھے مڑے کیونکہ اگر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو انتر کی جو شکتی ہیں وہ بفل ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو بالکل بھول جانا ہے کہ آپ نے کوئی پریوک کیا تھا اور اپنے جو بھی نتے کرم ہے اس میں لگ جائیں اور اس کے بعد یہ انتر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کوئی انشتان کیا تھا میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں ایسے ایسے پریوک کر کے بھول جاتا ہوں کہ ایسا میں نے کچھ کیا تھا لیکن جب اس کے اثر دکھنے شروع ہوتے ہیں تب مجھے پتا لگتا ہے کہ ہاں میں نے کوئی پریوک کیا تھا اور اسی طرح سے لکشمی کا پریوک بھی گھوزلے کا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے جو ہے اگلا ویڈیو آئے گا اس میں میں آپ کو بیان ایک چڑیا ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی سب سے چھوٹی کہوں گا میں اس کے گھوزلے سے لکشمی کا پریوک ہوتا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے کوئی بھی ایسا گھوزلہ ڈھونڈنا ہے جو کی ابینڈن ہو یا پھر اس میں جو پنچھی ہے وہ اڑ گیا ہو وہاں پر رہتا نہ ہو یا پھر جب آپ یہ کریں اس سمیہ پر وہ اس گھوزلے پر نہ ہو تو ایسا شنشت کرنے کے بعد ہی تین چار دن آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ جو گھوزلہ ہے وہاں پر پنچھی جو آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کے بعد اس پریوک کو کیجے گا تو سفلتا نشت آپ کو ملے گی یہ دیکھو سمجھ میں نہ آئے کچھ تروٹی ہوگی ہو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں info at the rate mohinividya.com یا پھر آپ مجھے whatsapp بھی کر سکتے ہیں 999-284-1625 पर धन्यवाद